ہمیں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیر و آفیہ سے ہوں گے آج کل سردیاں کا موسم ہے کافی زیادہ سردی ہو رہی ہے تو اس کے لئے بچوں میں بڑوں میں ہر بندے میں عام جم جو نزلہ خانسی زکام بہت زیادہ ہو گیا تو اس کے لئے یہ ریمیڈی بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے پانی پانی دو کپ کے ساتھ ہی ہے میں ریمیڈی بنا رہی ہے اگر آپ کونٹیٹی میں زیادہ بنانا چاہیں تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن چیزوں کی کونٹیٹی ڈبل کر لیجئے گا دو کپ پانی لیا ہے اس میں ہی میں ایڈ کروں گی ملٹھی ملٹھی پنساری کی شاپ سے ایزیلی مل جاتی ہے پنساری ہو یا عام شاپ سے بھی ایزیلی آپ کو مل جائے گی اس کے دو ٹکریس میں ایڈ کرنے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا پ بیکٹریل ہوتے ہیں اور کافے اچھے ہوتے ہیں آپ کی جو جیسٹ میں انفیکشن وغیرہ ہو جاتی ہے ان کے لیے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی دو لیسن لیسن کے جو ہلکے سے میں نے پریس کر لیا تھا ون ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے زیرہ اور ایک ٹکڑا میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک کا ادرکو چیل کے اس میں ایڈ کریں گے اور پیسیز کر کے ایڈ کر لیں تاکہ اس کا جو ہمیں بینفٹ ہے وہ اچھے سے مل جائے اچھا کچھ لوگ کافی مسٹیک کرتے ہیں فورا نہیں اس میں ایڈ کر کے فورا نہیں اس کو ایک سے دو والو آئے اور اتار لیا آپ نے اس طرح نہیں کرنا ایک اپال سے دو والا جائیں پھر اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ تقریباً سے پندرہ منٹ تک اس کو آپ نے کک کرنا ہے لو آنچ پہ تاکہ جو اچھے سے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا سب چیزوں کا جو اثر ہے وہ پانی میں آج جائے تقریباً پندرہ منٹ میں نے اس کو کک کیا تھا لو آنچ پہ فل آنچ پہ میں نے ایک دو وال دے دیئے تھے اس کے بعد میں نے اس کو پندرہ منٹ کک کیا تھا تاکہ سب چیزوں کا اثر ہے وہ اس پہ اچھے طریقے سے آ جائے ابھی میں نے اس میں کچھ اور بھی ایڈ کرنا ہے لیکن ابھی نہیں کروں گی جب یہ دن ہو جائے گا پانی اگر تین کپ ایڈ کیے تھے آپ نے تو دو کپ رہ جائیں اتنا ہمیں پانی اس میں رکھنا ہے کارا جو ہو گیا تھا ریڈی اپ میں اس کو نکالوں گی تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر لیں بہت زیادہ میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی تھوڑا سا اس کو ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیا تھا اب اس میں میں ایڈ کروں گی ہنی اگر ہنی یوز کرنا چاہے ہنی کر سکتے ہیں ہنی کر سکتے ہیں یا پہ لیمن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو لیمن نہ ہی ایڈ کریں تو اچھا ہے بس ہنی کا استعمال کریں شہد ہر گھر میں موجود ہوتا ہے شہد نہیں ہے تو براؤن شگر ہے یا ریگولر شگر ہے جو بھی وہ تھوڑی سی آپ لے سکتے ہیں اس کو دن میں آپ دو ٹائم لیں صبح بھی لیں شام میں لیں انشاءاللہ اس میں کافی سے فائدہ ہو جاتا ہے ہفیلی آپ لوگوں کے ریمیڈی پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ